ویسے تو پاکستان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس کو کیوں وہ ورلڈ سٹیج کے اوپر دکھا کر اپنے آپ کی پیٹ کو تھک تھک ہوا سکے لیکن آپ کو یقین نہیں ہوگا جان کر کہ اس کے بھیکاری پاکستان کے بھیکاری آج نیتاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے ان کے جو یہاں کے بھیکاری ہیں نا وہ دنیا بھر میں لیکنے سمیں پاکستان نے ڈنک آبا جا رہے ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں پاکستان کے بھیکاریوں کے ہی بارے بتانے والا ہوں دراصل انٹرناشنل لیول پر بھیک مانگنے والی پاکستان کی سرکار اب ان بھیکاریوں کے ہی کارن کہیں نہ گئے شرمندگی کا سامنہ کر رہی ہیں اسی کارن اب ان پر شکنجہ کسنا شروع ہو چکا ہے پاکستان کی کینڈری جانچ ایجنسی FIA نے شکروبار کو سعودی عرب کے لیے روانہ ہونے والے بھیکاریوں کے ایک سمو کو پکڑا ہے یہ سب ہی عمرہ تیر تیاتری بن کر جا رہے تھے اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس میں عورتیں اور بچے تک شامل تھے اور یہ سب کے سب بھیک مانگنے جا رہے تھے پاکستان کے اکبار ایکسپریس ٹیبیون کی اور سے لکھی گئی اس ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی اس میں بتایا گیا کہ بچوں کو عوید گتویدیوں میں شامل کرنا چنتہ بڑھانے والا ہے FIA کے ڈیریکٹر خالد انیس نے بتایا کہ اس سب کے پیچھے ایک نورو نام کا ایجنٹ کام کر رہا ہے یہ ان لوگوں کو سعودی عرب کے پویتر شہر میں جانے مدد کرتا ہے یہاں یہ لوگ پویتر شہر میں بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں گرفتار کیے گئے لوگوں میں آٹھ مہلہ ہے چار آدمی اور اتنے ہی بچے موجود ہیں FIA کے مطابق یہ سوی لوگ پنجاب کے ساہیوال جلے کے رہنے والے ہیں ریپورٹ کے مطابق ملتان ہوائی اڈے پر پکڑے جانے پر گرفتار لوگوں کو آگے کی جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے FIA کی ایمیگریشن یونٹ اس گروہ کا بھانڈہ پھوڑ کرنے اور ذمہ دار لوگوں پر کاروائی کرنے کی جانچ کر رہی حالی میں ایسی ریپورٹ سامنے آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ مدیپورو کے دیشوں میں گرفتار ہونے والے بیکاریوں میں نمبے پرسنٹ پاکستانی ہوتے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ بیکاری اکثر سعودی عرب کی پرتشت گراند مسجد اور اس کے آس پاس پاکٹ ماری اسے چھوٹے موٹے کام بھی کرتے رہتے ہیں بدوار کو سینیٹر منجور کاکڑ کی ادکشتہ میں پروازی پاکستانیوں کے منترالے کی اس تھائی سمیتی کی بیٹھک کے دوران چوکانے والے ہکڑے آئے اس پر تیخی چرچہ بھی ہوئی دوران سچیف زلفیکار ہیدر نے اسے لے کر گہری نراشہ بیک کری تھی اور کہا تھا کہ سعودی اور عراقی یہ تک کہہ چکے ہیں کہ پاکستانیوں نے ان کی جیلیں بھر دی جیلیں جیبے نہیں جیلیں بھر دی ان سب پر پاکستانی شک کے ساجد ترار کا کہنا ہے کہ ازادی کے ٹھیک بات سے ہی پاکستان نے امریکہ سے بھیک مانگنا شروع کر دیا تھا اور اب یہ ہمارے کھون میں پہنچ چکا ہے ساجد ترار نے پاکستانی پترکار کمر چیما کے ساتھ باتچیت میں کہا کہ پاکستان کی کچھ بھیکاری باہر جا کر بھیک مانگ رہے ہیں کہا کہ مکہ میں بھی جب بھی میں جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی پاکستانی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی صاحب ہماری جیب کڑ گئی ہے کچھ پیسہ دے دی جائے ساجد تاریس میں آزادی کے بعد پہلی بار پاکستان کا پرتندی منڈل امریکہ آیا تھا پاکستان کے ترہاندو انتری نے آتے ہی امریکہ سے بھیک مانگنا شروع کر دیا تھا انہوں نے بتایا کہ پاکستانی پی ایم نے امریکہ سے کہا کہ ہمارا سارا کچھ بھارت نے لے لیا ہے اور ہم بھوکے ننگ ہیں ہمیں پیسے دے دو ہم سوویت سنگ سے لڑیں گے اس پر امریکہ نے کہا کہ ہم نے مارشل پلان میں یوروپ کو پیسہ دے دیا ہمارے پاس اب پیسہ نہیں ہے ترہان نے کہا کہ ہماری بنیاد میں ہی کہیں نہ کئی بھیگ مانگنا گوچھا ہوا ہے شہباز شریف پی ایم رہنے کے دوران خود کہہ چکے ہیں کہ دنیا کی انیتہ میرا خون نہیں اٹھاتے ان لگتا ہی کہیں میں پیسے نہ مانگ لی انہوں نے کہا کہ بھارت اور مانگل دیش جہاں سکلڈ لیبر بھیج رہے ہیں وہ ہی پاکستان اپنا بیکاری اور آتنکیوں کو ایکسپورٹ کر رہا ہے ساجد ترار نے کہا کہ پاکستان کو اب اپنی سوچ کو کہیں نہ کہیں بدلنا پڑے گا پاکستان کی 22 کروڑ کے آبادی میں 9 کروڑ لوگ گریبی دیکھا پاکستانی نیتہ اور سینہ پرمک آسیم مونیر پتا نہیں کیوں اس پر دھیان نہیں دے رہے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے کے کےرٹیکر پی ایم کو پتا ہے کہ دیش دیوالیا ہو چکا ہے لیکن وہ سرکاری پیسے سے پریوار کے ساتھ پیریس اور سعودی عرب بھوم رہے ہیں پاکستانی پی ایم سے کتر کے نیتہ اور ترکی کے راشفتی اردوگانس نے ملنے سے انکار کر دیا پاکستان کا پرمانوبم چین نے بھارت کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے دے دیا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان میں نہ تو نیچے والوں کے حالات صحیح ہیں اور نہ ہی اوپر والوں کے ظاہر سی بات ہے بھیق مانگنا جب تمہارے خون میں شامل ہو چکا ہے تو اس کو لے کر تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تمہارے ہی دیش کا نیوز پیریہ کہہ رہا ہے کہ ویدیشوں میں پکڑنے والے جو بھیکاری ہوتے ہیں ان میں سے نموے پرسنٹ پاکستانی تو بھئی خوشی کی بات ہے کم سے کم کہیں جے تم لوگ پرچم لہ رہا رہے ہیں میرے سوڑی فلالت نئی جائے ہیں جائے بھارت